دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں اللہ علیہ وسلم لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئَا وَلَوْاَن تَلْقَ اَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي سَحِحِ محترم دیری بھائیو گوشتہ درس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گفتگو اخلاقِ حسنہ کے تعلو سے تھی کہ انسان کا اخلاق اور کردار کیا ہونا چاہیے جس دین جس شریعت کے ہم پاوند ہیں اس دین نے ہمیں عبادات شہسات معاملات کی درستگی کا حکم دیا ہے اور معاملات اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب انسان اخلاقِ حسنہ اچھے اخلاق کا خوبہ ہو اور اسی لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْدَا وَلَوْمَنْ تَلْقَ اَخَاقَ بِوَجْهُنْ تَلْقَ صحیح مسلم کی حدیث عبودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْدَا کسی نیکی کو تم معاملی مستند ہو یہ چھوٹی اس کے کرنے سے کتنا ہمیں سوا ملے گا یہ تو ہر ایک کر لیتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کسی بھی نیکی کو تم حقیر اور کم تر مستند ہو وَلَوْ أَنْ تَلْقَ عَخَاقَ الْوَجْهُنْ تَلْقَ اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانک سے مل لے ہو اور بعد دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تَبَسُّوْ مُقَعْ فِي وَجْهِ اَخِي قَصَدْحَا اپنے بھائی سے آپ مستراتے ہوئے چہرے سے مل لے ہو تو یہ تمہارا مسترانا اور تمہارا مستراتے ہوئے چہرے سے اس آدمی کی خرخریر لے لینا یہ تمہارے نامِ احمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے لیکن آج تلویسِ ابلیس یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی کو ساوقات یہ سوال لے کر کے آتے ہیں کہ مرنہ میں پلا انسان سے یا پال انسان سے جسے میں جانتا ہوں راہ چلتے ہوئے میں سلام میں پہن کر لیتا ہوں لیکن وہ انسان اتنا بذخلخ ہے کہ سلام تو کبھی کرتے ہوئے دیکھا نہیں اور اگر سلام کیا جائے تو جواب بھی نہیں دیتا ہے اس لئے میں بھی اب سلام کرنا چھوڑ دیا نہیں یہ تلویسِ ابلیس ہے یہ شیطان آ رہا ہے کہ آپ کو بھی اس کارے خیر سے آپ کو روک رہا ہے ٹھیک ہے اس انسان سے آپ ملے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک خط یہ بھی ہے کہ جب آپ کی ملاقات آپ کے بھائی سے ہو رہی ہے تو آپ اس کو سلام کہیں سلام کہیں اب آپ نے اپنا حفظہ جب دیا تو ملاقات بھی آپ نے سلام کر لیا اب اگر وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب دینا یہ واجب ہے وہ گنہگار ہو رہا ہے لیکن آپ کو سلام کرنے سے آپ کے نام آمال میں آپ نے کہا سلام علیکم اور حمد اللہ وبرکہ تو آپ کے نام آمال میں تیس نیکی لکھ دی جئی اب وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کے نام آمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے وہ جواب نہیں دے رہا ہے نہ دے لیکن آپ کے ملاقات ہوئی آپ سلام کر لیا اس لئے کی نیکیوں فی تو ضرورت ہے نا اس لئے وہ جیسے مت ہو جاؤ اور بعض لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سلام کیا جائے یا اگر ہم سلام کر لیں گے تو ہماری شان میں اُستاقی ہو جائے گی اُستاقی ہو جائے گی اُستاقی ہو جائے گی میں سلام کروں میں بزنس میں میں تعدیر میں سیرٹ اور میں نظار اور میں کنٹیٹ اور اور بنا میں اس کو سلام کرنے جاؤں ارے تم مہاری کیا حسرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حیثیت گزری ہے جنگی آمی کوئی حیثیت کوئی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر نہ گزری ہے نہ گزرے گی لیکن انا سرزی اللہ تعالیٰ ہو اور باہت صحابہ اکرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہی بچے کھیل پودھ رہے ہوتے تھے ہم بچوں سے گزرتے تھے اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بھی سلام کر لیا کہتے تھا السلام علیہ وسلم اس سے بڑی سنسیر کسی کی گزری ہے نہیں گزری ہے نبیوں کے سردار سے جو لمبیہ و مسلین اور آپ کو جو پوشٹ اور جو منصب منصب نبوہ سے نمازہ گیا نبیوں کا سردار بنایا گیا یہ پوشٹ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ منصب ملا اور دو سال پانچ سال کیلئے نہیں قیامت تک کیلئے ملا اور کسی ایک سٹیٹ ایک کنٹری ایک سوبے کیلئے نہیں ساری کائناہ کیلئے آپ نبی بنا کر لیجئے گئے یہ بڑا پوشٹ یہ بڑا منصب یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے اور قیامت تک کیلئے ملتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ اخلاق اور یہ کردار تھا اور یہی وہ چیز تھی کہ آپ کے اخلاق سے اسلام اس طریقے پہلا اور جوب درجوب لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہو گئے ہوتے گئے اور وہ جو کل آپ کے خون کے پیاسے تھے وہی آپ کی گریبیدہ ہو گئے اور انہی کا بیان کہ جو کل ابھی کل تک جو یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جیسا نفر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہ میں کوئی نہیں تھا اور جس دین کی دعوت دیتے تھے سب سے ممبول اور سب سے نبسندیدہ دین دینی اسلام تھا اور سب سے نبسندیدہ چہرہ اس انسان کی نگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن اخلاق ہی کیوں بلندی تھی کہ وہی جب مصرر و اسلام انسان ہوتا ہے وہی کہتا ہے کہ اب میری نگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں ہے اور میری نگاہ میں دین اسلام سے زیادہ محبوب اور پیارا دین کوئی نہیں ہے تو یہ کیا چیز تھی یہ اخلاق تھا یہ کردار تھا یہ حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آج بھی ہمیں یہ اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے اپنوں کے ساتھ اور برادران وطن کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ ہم کو یہ اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ محبنائے بھی ہو سلام کا جواب نہ دیتا ہو یا سلام کرنا اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مومن کا اوسف نہیں ہے مومن کا شوہ نہیں ہے مومن کا اخلاق ہی نہیں ہے آپ قرآن کریم کی لوگ مالی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو رہے ہیں کہ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّنَ لِنَّاسْ وَلَا تَمْسِفِ الْأَرْضِ مَرْحَا کہ نَعْبُ مَچْ رَحَائِ لَوْ اپنے چہرے کو بسرے مت رہو نَعْبُ مَچْ رَحَائِ لَوْ وَلَا تَمْسِفِ الْأَرْضِ مَرْحَا اور زمین کے اندر اکڑتے بھی مچ رو توازو اور خاکساری اختیار اس لئے آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِمَن تَوَاضَ عَلِ اللَّهِ حَرَفَ عَقُنِ اللَّهِ جو اللہ کے لئے توازو اور خاکساری اختیار کرتا ہے ہر چھوٹے بڑے سے سلام کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو قبر اور غمڑ کا شائبہ اپنے اندر نہیں آنے دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اغلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ہی کرتا ہے تو اس لئے میرے دینی بھائیو ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنی کی ضرورت ہے اور اس نے اخلاق کا پیٹر ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ ایسی وسط ہے یہ ایسی خوبی ہے کہ اگر اس کے انسان ایک مومن انسان اگر اس کا خوزر ہو جائے تو اس کا فائدہ اس کا ثمرہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا آج دیکھئے کتنے برادران ملتا ہے جو کاروبار میں بزنس میں تجارت ہے ہم اور آپ سے کہیں آگے ہیں کیا چیز ہے ہمارا اخلاق بولیے گی ہے کہ ماندداری ہے سچائی ہے جھوٹ نہیں ہے وعدہ خلافی نہیں ہے کہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ مومن کا اخلاق ہے یہ مومن کا اقردار ہے دنیاوی معاملات میں دیکھئے بہت آگے ہیں وہ آخرت میں مرنے کے بعد بنار جہنم جہنم اس کا ٹھکانہ ہے دنیا میں تو کامیاب ہے لیکن کتنے کلمہ کو مسلمانوں کو دیکھئے یعنی جب لوگوں کے معاملات آتے ہیں لوگوں کے فتوے فتاوے آتے ہیں تو دیکھئے جب پوچھتے ہیں وہ اور اپنی رزم کی دانستان جب سناتے ہیں تو دل تلمنا اٹھتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں ایسے سنگدل لوگ ہیں ایسے چالیم لوگ ہیں ان کا یہ کردار فنہ کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ان گھر سے مسجد سے باہر نکلے تو لوٹ خچوٹ کا ماہور اور یہ ہے کہ حسن اخلاق سرے سے غائر تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دین جس جن کے بابن ہیں یہ دین صرف عبادت کرنے کو اپنی دیتا ہے دین صرف عبادت کے مجموعے کا نام نہیں ہے یہ دین عبادت کے ساتھ معاملات کا بھی دین ہے معاملات کو درست کرنے کا بھی دین ہے ورنہ حقوق اللہ کی نجات کے لئے کا بھی نہیں ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ عباد کے اندر کمی اور قدائی کو دور کر کے اور اس کی ادائی کرنے میں بھی ہمارے لئے نجات ہے اور یہی حسن اخلاق ہے یہ اچھا کردار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام دن اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا محمد وآلہ علیہ وسلم